اسلام علیکم ورحمد اللہ بیچ میں ایک کال آئی ابھی بریک کے درمیان اور وہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے ایک اور مذہب سے ہیں اور سپنے دیکھتے ہیں اور سپنوں میں میں کال کراتا ہوں اسلام علیکم ورحمد علیکم السلام بھائیم مدسٹ آباد کری ملانا صاحب کو بھی سلام سوالات پوچھنا چاہوں گی بسم اللہ پہلا سوال میرا یہ ہے جیسے ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے اور ویسے بھی عام طور پر بھی اگر ہم عام دنوں میں بھی کھجور کھاتے ہیں اور اس کی جو گھٹلیاں بچ جاتی ہیں تو ان کو کیا بین میں پھینکنا درست ہے یا ان کو اکٹھا کر کے کسی اور طریقے سے ان کو طلف کرنا چاہیے یا ری سائیکل کرنا چاہیے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر جیسے بارش ہو رہی ہے اور آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کسی ایسے انسان کو اپنی گاڑی میں لفت دیتے ہیں بٹھاتے ہیں جو شریعت کے روح سے نجس ہے تو کیا اس میں جو لیئرز بھی پہنے ہوئے ہیں کپڑوں کے اور واتر فروف کوٹ بھی پہنے ہیں اور وہ اگر آپ کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو کیا اس سے گاڑی کی جو سیٹ ہے وہ نجس ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے والدین نے کچھ رکم دی تھی استعمال کے لیے جس میں سے میں نے کچھ استعمال کر لی اور کچھ میرے پاس باقی بج گئی اور ابھی میری خمس کی تاریخ آنے والی ہے اور اس رکم کو میرے پاس پڑے ہوئے ابھی سال بھی نہیں گتا ہے اور خمس کی رکم کے بعد تاریخ کے بعد میں نے ایک سفر پہ جانا ہے اور مجھے وہ رکم کی ضرورت ہے ایسی صورت میں مجھے اس رکم پہ خمس نکالنا ہے یا ضرورت نہیں بس یہی میرے تین سوال سے شکریہ بہت بہت شکریہ مدہ سرمین ٹھلویجن دیکھتے رہے گا آپ کے سوالوں کے جوابات بالکل ملیں گے کولر اسلام علیکم ارمدلہ اسلام علیکم میرے ایک سوال ہے حال فاروق شبلی نوانی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے بس اپنی عمر کے آخری عام میں دو سار روزے رکھے تھے میں مولانا سے پوچھ رہ جاتا ہوں باقی عمر انہوں نے روزے کیوں نہیں رکھے مہربانی بہت بہت شکریہ جناب مقصود اید ڈار صاحب اچھا سوال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بات کر رہی ہوں مولانا صاحب علیکم اسلام آپ بتائیں گے انٹرڈکشن دیں گے کہاں سے بات کر رہے ہیں کون بات کر رہے ہیں بلک پوچھ سے بات کر رہی ہوں بلک پول سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے فرمائیے بلک پول سے بلک پول سے ٹھیک ہے فرمائیے جو سجدہ ہے وہ پاسٹرین ہی ہوتا ہے لیکن جب بھی کوئی سجدہ کرنا چاہے رب کو پیار پتا ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہتی ہیں پوچھ سے سجدہ نماز میں ہی ہوتا ہے یا جب دل جاہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی علیہ السلام مقصود ہیں سیدہ سلام علیکم علیکم السلام مقصود صاحب فرمائیے دو سبحانہ چھوٹے سے ایک پہلا یہ ہے کہ کیا روی زمین پر انسانوں نے سب سے پہلے خلافت کا انتخاب فرمائی کیا تھا ایک دوسرا بعض لوگ یہ ماننے کو قطعا تیار نہیں ہیں کہ حضرت عبدالور رسول اللہ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تھا اور ظاہر ہے کہ اس وقت ذاتی دشمی تو تھی نہیں اسلام اور کفر کی دشمی تھی تو اگر ماذا اللہ ایسا نئی کلمہ پڑھا تھا تو اتنا عرصہ شعب ابو طالب میں انہیں حفاظتیں رکھتے تھے کیا وہ انہیں اس وقت ماذا اللہ قتل نہیں کر سکتے تھے مار نہیں سکتے تھے اور دوسرا یہ زیلی سوال ہے زمینی سوال ہے کہ بعض لوگوں کا تو ان تک پانچ نہیں ہوئی حضرت عمر مثلا حضور کو نہیں گزان پہ جا سکے تو کیا اگر حضرت عبو طالب ایسا کرتے تو وہ خلیفہ اول بن سکتے تھے کیونکہ حضرت عمر سات سال تک کوشن کرتے رہے تو وہ خلیفہ دواؤں بنے تو کیا اگر حضرت عبو طالب گزان پہ جاتے تو کیا خلیفہ اول بن جاتے بہت مرمان مقصود حسین صاحب بہت شکریہ انتظار کیجئے گا آپ کی سوال کا بھی جواب آپ کو ضرور ملے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ میں سرکار کو فونس لے کیا ہے کہ سرکار واقعی میں سمجھا ہوں کہ علم آپ کی براست ہے آپ جد پاک سے آپ کو ملا ہے آپ نے جو تقویم کی تشریح کی ہے واقعی اس سے بہت سے لوگوں نے میں خود بھی اس سے بہت ہی فائدہ اٹھایا اور یہ بہترین ایک چیز اور بہترین ایک جواب تھا کہ جس کی میں تاریخ کیے بغیر نہیں رہ سکا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھنا ہی مومنیت یا مسلمان ہونے کی دلیل ہے تو حضرت آسیہ کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے شکریہ جزاکر 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 اسلام علیکم 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 جناب یہاں پہ جناب تعریف کرائیں گے اپنا کون صاحب کہاں سے جی منیر حسین بورا جی منیر حسین صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی بلیک بل بلیک بل سے جی مونیش صاحب فرمائی ہے میں ایک سوڑا سوال کرنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ آپ ٹیلیویشن کے آواز اپنی بند کر دیں گے تو ہمیں زیادہ بھی بند کر دیے اچھا سوال یہ ہے میرا کہ قرآن میں جو سور بنی اسرائیل ہے اور اس کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت سا ذکر ہے قرآن کی انتر تو میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی طور پر گئے تو پیچھے اپنے بھائی چھوڑ کے گئے جناب حارون کو تو اس کے بعد سامری نے جو ہے وہ لوگوں کو بہکا دیا تو میرا سوال یہ ہے کہ سامری نے جب بچڑا بنایا اس بچڑے میں اس نے جان کیسے ڈالی یہ سوال ہے میرا ٹھیک ٹھیک مونیش صاحب انتظار کی جائے گا آپ کو بھی آپ کے سوال کے جاتے بلکل ملے گا سرہ سمزم اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم مجھے یہ اببہ صاحب جی صاحب کے پروڈرام میں کیجئے سوال میں بات کرنی ہے جی آپ بات کر رہے ہیں لائیو ہیں آپ اپنا تعریف کرائیں گے کون صاحب کہاں سے اللہ علیکم میں مسلم حاشم ہو رہا ہوں لندن سے رمضان کی آمد آمد ہے قبلہ کی بھی صدمت میں آپ کی خضرت بھی بہت بہت سلام سلام علیکم سلام علیکم مولا پر صلی اللہ علیکم آپ لوگوں کی تمام عبادتوں کو جو آنے والی ہیں اس کو قبول فرمائے عجرِ اکتری کے ساتھ اس میں ہمیں بھی شامل کریں ایک چھوکی سی وضاحت طلاق کرنا ہے کہتے ہیں کہ دور اول میں خلافت ہوا اولہ کے زمانے میں تین جھوٹے نبیوں سے جنگ کی گئی سوال میرا یہ ہے کہ جنگ کی گئی یا ان کو قطر کیا گیا کیونکہ اگر جنگ کی گئی تو یقیناً کوئی ان لوگوں کے ساتھ کوئی لشکر ہوگا تو کیا وہ لشکر خلافتہ ہوا ان کے زمانے میں جو جھوٹے نبیوں کے حملوہ تھا وہ اصحاب کا تھا یا تابعین کا تھا یا تابعین کا تھا یا یہ خارجیوں کا کسی دوسرے ملک سے آئے وے تھے تو جنگ کی گئی اگر جنگ کی گئی تو میری تاریخ کی معلومات بہت کم ہیں تو یہ کون لوگ تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے تاریخ میں ان کے ذکر کیوں نہیں ہوتا اور ان کا تذکر کیوں نہیں کری جاتا ہے بس یہ چیزی دعاوں میں یاد رکھیں اکنے خاشم صاحب بلکل بہت ہی دلچسپ سوال ہے تاریخ کے اوراق کو کھنگال نہ ہوگا اور اس کا جواب بھی اب تک بلکل پہنچے گا وہ سب سات سوال ہمارے پاس جمع ہو چکے جی ٹھیک ہے اب جوابات کی طرف اگر چلا جائے تو وہ کاغر سے معذرت بھی کر لیں کہ فیلحال ذرا سا روک لیں ہاتھ اپنا اور جیسے جواب مکمل ہو جائے تو پھر دوبارہ سوال کریں ٹھیک ہے بلکل آہ مدسرہ مہنتی جی رمضان مبارک میں خجور کی گھٹھلی کا کیا کرے اگر وہ جانتی ہیں کہ اس کا کوئی اور بھی مصرف ہے تو پھر آپ اس کو سنبھال کے رکھیں زائع نہ کریں لیکن اگر آپ کو نہیں پتا ہے اور اگر آپ نے اس کو زائع کیا تو کوئی گناہ آپ نے نہیں کیا سب ساتھ ہو چکے ایک میں کال اور رنے لیتا ہوں چلی پھر جاتا اسلام علیکم علیکم سلام علیکم السلام علیکم سے مسئلہ السلام خوان صاحب کہاں سے صحیح سے سوال پوچھنا تھا جی بسم اللہ تعرف کرائیں گے اپنا پلیز سلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ میں برائن خان ملنہ پر سام رہاں دوں فرمائیے سوال کیا ٹیلی فرمائیے سوال کیا ٹیلی فیشن کی آواز بھر کرتے ہیں اب تک آواز صحیح پہنچے ہیں ہماری سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب سے نماز میں دسم اللہ سکنل باہر پڑھنی چاہیے جی اچھا نمبر دو جو دوسرے کو کپڑے چھوڑ کے جاتے ہیں یا دیتے ہیں ان سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو آدمی دوسرے یا چھوڑ کے سفر پاکستان کپڑے چھوڑ جاتے ہیں ان سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور سوال برائے رسین میرا نام ہے برائے رسین ٹھیک ہے اور سوالیں ہیں میں اپنے کفیل کی بہت تقلیف میں ہوں روزگار کے سرکلے میں اس کے اپنے چھوڑا سا بتائیں مولانا صاحب ٹھیک ہے چھوڑا رہا ہو جائے کام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یقین خوال ہے میرے یہ بس ملہ نماز کے بارے میں ضرور پاکستان آپ ٹیلیویشن دیکھتے رہے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب بلکل ملے گا بہت بہت شکریہ یہاں ناظرین سے میں درخواست کرتا شلوں کہ اب ہم جوابات کی طرف جا رہے ہیں اور اس دوران ہم آپ کی کال نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ جواب دینے کا سلسلہ جو ہے وہیں رک جاتا ہے اور نئے سوالات آتا جاتے ہیں تو اس سے پہلے جن لوگوں نے سوالات کی ہیں ان تک جوابات پہنچیں آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے گا تاکہ ان جوابات کے بعد آپ سے پھر مکمل بات کی جا سکے ویسا بیچ میں ہی رہ گی یہ گھٹلی کے حوالے سے تو آپ نے کہا جی میں نے ارز کیا کہ اگر ان کو اس کا مصرف پتا ہو تو پھر آپ رکھیں نہیں پتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ ضائع آپ کا ضائع کرتے دوسرے سوال تھا ان کا بارش میں کہیں جا رہی ہیں کسی صاحب کو یا صاحبہ کو لفٹ دیتی ہیں جو نجس ہیں وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہیں اگر وہ جیسے بتا رہے ہیں کہ اگر وہ واتر پروف کوٹ پہناوا ہے تو پھر تو گاڑی اس طرح نجس نہیں ہوتی بارش کے پانی سے کہ جو براہراس آپ کی سیٹ پہ لگ رہے ہیں بدن پہ لگے پھر سیٹ پہ لگے تو بدن کے لگنے کے بعد سیٹ پہ لگے تو پھر نجس ہے اگر کپڑے پہنے وہ بھی واتر پروف پہنے ہوئے ہیں کوئی تر والا حصہ سیٹ پہ نہیں لگا ہے تو پھر سیٹ نجس نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ نہیں اس کا ہاتھ گیلا تھا اس نے ہاتھ مثلا سیٹ پہ رکھا تھا تو پھر اس وقت جو ہے وہ سیٹ نجس ہوتی ہے لیکن اگر سوک جائے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی پرابلم نہیں ہے مطلب ڈرائیو ہو تو پھر آپ کے خود کپڑے بھی ڈرائیو ہوں وہ جگہ بھی ڈرائیو ہو گئی وہ جو نجس ہو گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ان کا ایک سوال اور بھی تھا والدین کچھ رقم دے گئے تھے اور پھر وہ اس رقم میں سے کچھ رقم بچ گئی ہے خمس کی تاریخ قریب آرہی ہے کہیں انہیں جانا بھی ہے تو کیا اس پہ خمس نکالنے کی پاتھ ہے والدہ کی رقم ان کے پاس جو رہ گئی ہے وہ کس بابت رہ گئی ہے کیا ان کو انہوں نے حدیعہ کیا ہوا ہے یا ان کے پاس وہ امانت ہے یا پھر اس کا مصرف انہوں نے پہلے سے بتایا ہے کہ اس کا کیا مصرف ہے یہ ساری باتیں ان کو بتانی چاہیے تھے کیونکہ سوال جب تک مکمل نہیں ہوگا جواب بھی مکمل نہیں ہو سکتا میں ان تینوں صورتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں اگر انہوں نے آپ کو بخش دیا تھا حدیعہ دیا تھا آپ کا مال ہو گیا تھا تو وہ آپ کا مال ہے اگر وہ حدیعہ اور تحفہ ہے تو اس کا کوئی خمس نہیں ہے اور اگر دیا تھا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ حدیعہ تو مجھے دیا تھا لیکن وہ خود اس پیسوں کا خمس انہوں نے نہیں نکالا ہے تو پھر آپ اپنے تاریخ خمس کے وقت اس کو بھی اس کا بھی خمس آپ نکال دیں گی ٹھیک ہے اچھا تیسری جو صورت ہے کہ وہ ایک امانت تھی تو امانت میں نہ آپ اس میں تصرف کر سکتی ہیں نہ اس کو اس کا خمس دے سکتی ہیں آپ کو تو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے اگر امانت ہے نہیں امانت نہیں تھی بلکہ ایک خاص مصرف کے لیے آپ کے حوالے کی گئی تھی وہ پیسے رقم کی گئی تھی تو پھر اسی خاص مصرف میں اس کو خرچ کرنا ہے نہ کہ اپنے ذاتی کسی کام میں لگانا ہے بلکل ٹھیک ہے مقصود علی ڈار صاحب اٹلی سے شبلی نومانی کی کتاب کے حوالے سے انہوں نے حوال پوچھا کہ دوسرے خلیفہ جی حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ہیں برحال اگر ماہ برک رمضان میں وہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے بارے میں اگر الفاروق نے لکھائے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے آخری تین سالوں میں رکھا کرتے تھے تو پھر وہیں سے پتہ مطلب پوچھنا پڑے گا ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من دالک حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے تو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ جو معمولی اپنی زندگی تو خیر گزاری کسی طرح مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے تو کیا وہ اس قابل بھی ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ من دالک کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو یہ ساری باتیں ہیں ان سب کو عقل و شعور کے ساتھ دیکھنا چاہیے تعصب کی اینک اتار کے دیکھنا چاہیے تو باقی باتیں بہت ساری چیزیں خود بہت سمجھ میں آ جائیں گے جیسے کتابیں بہت شہدنا رہے ہیں جیسے ان کی شبلی نمانی صاحب کی ہو گئی بہت سارے اہل سنت کے لوگ جو ہے نا شبلی نمانی کو بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا انہوں نے ایک قلم کو تھوڑا سا ناقد بنا کے لکھا حال مہن کا تھا نام انہوں نے نہیں بتایا سجدہ جی نماز میں ہی کرنا چاہیے یا جب چاہیے سجدہ شکر تو جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور سجدہ شکر کے لیے باعوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے باعوضو ہو تو زیادہ ثواب ہے لیکن آپ اس چکر میں رہیں کہ بھئی میں جاؤں گا وضو کروں گا پھر سجدہ کروں گا تو شاید ٹائم اس کا نکل جائے جیسے کوئی خوشی ملی سجدہ میں چلے جائے کوئی عرض نہیں شکر خدا کریں البتہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اس کا خیال رکھیں یہ نہیں کہ جس طرف رخ کر کے آپ اپنا سر رکھ دیں اور ہر چوکھٹ پہ یہ سر نہیں رکھا جاتا یہ سر اتنا قیمتی ہے کہ اگر جاتا ہے سجدے کے لیے تو صرف اللہ کے سجدے کے لیے اور وہ بھی قبلہ رخ ہو کر کے سجدہ ہونا چاہیے باقی نماز ہی میں نہیں بلکہ سجدہ شکر خدا کرنا چاہیے اب مناسب بڑا دلچسپ سوال ہے ہمارے عموما ہم نے دیکھا ہے کہ میدانوں میں جب پلیئر جو ہیں وہ کوئی اچھا سکور کر لیتے ہیں تو وہ سجدہ شکر ضرور کرتے ہیں یا جید جاتے کیا کہیں گے اچھا اچھی بات اچھی رویش ہے بشارت ہے کہ ان کو تھوڑا پتا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے قبلے کو دیکھ کے پھر وہ اللہ کا شکر کریں اللہ کا شکر ضرور کریں مگر سجدہ کرنا بہتر جاتا ہے بلکل مقصود حسین صاحب واتفورٹ سے جی وہی بات ان کے سوال میں ہی جواب تھا کہ تاریخ انسانیت میں واقعاً بھی خلیفہ سازی کا جو کارخانہ ہے وہ سقیفہ ہے سقیفہ سے پہلے خلیفہ کسی نے نہیں بنایا جتنے خلیفے اللہ نے قرآن میں بتایا وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جی ہاں حضرت دعوت کے لئے تھا حضرت سلیمان کے لئے تھا یا پھر جالوت اور تعلوت کا امتحان ہوا پھر اس کے بعد جو خلیفہ بنا یہ سب جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں حضرت آدم کا ذکر ہے کہ ان کو ہم نے خلیفہ بنایا اللہ نے ان کو بنایا جتنے اللہ نے بنائے وہ تو سب کے سامنے ہیں لیکن پہلی مرتبہ روح زمین پر لوگوں نے جو بنایا وہ سقیفہ میں بنایا چلی آگے رب نے اپنے خریفہ ہمیشہ پہلے بنائے اور سب کو بتایا جی بے شک پانچمہ سوال کلمے کے مطالق ہے حضرت ابو طالب کے بارے میں بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں ارز کر دوں ذرا یہ بھی معلوم کرنے جلچس بات ہے کہ جس روایت کو بیس بناتے ہیں اس روایت کا راوی ہے حضرت ابو رہ رہا جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے وہ اس میں وہ اس پورے منظر میں ان کا کہیں نظر نہیں آتے ہیں اور ان کی جتنی روایت مکہ میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور وہ پردہ فرما کے گئے تھے تو یہ پتانی کہاں تھے کیونکہ یہ تو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے آپ کی رہلت سے تقریبا ڈھائی سال یا تین سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں یہ راوی ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں کا میں نہیں پڑھوں گا تو کیا وہ موجود ہے جو راوی ابن ابو صفیان کے پیسوں کی وجہ سے ہوا اور اس رشوت کے بلبوتے پر یہ ایک غلط روایت اور فیبریکیٹڈ روایت منظر عام میں آئی اس کو دشمنان اہل بیعت نے دشمنان مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ وآلہ وسلم نے ہوا دی اور اس دشمن اہل بیعت کی بات کو لوگوں نے آج تک مان کے رکھا عجیب بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے شفیق سب سے زیادہ محسین سب سے زیادہ پسندی دا محبوب شخصیت کو بھی آپ مسلمان مانے کے لئے تیار نہیں ہیں تو باقی آپ کا اسلام خود کس میار کا ہے آپ کو سوچنا پڑے گا برحال بہت امدہ انہوں نے سوال کیا کہ پھر شیب ابو طالب میں ان کو کسی نے کیوں نہیں قتل کیا یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر کفار مکہ کو کیا پرابلم تھی حضرت ابو طالب کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھے تو پھر یہ بیکارٹ کیوں کیا ابو طالب پر حقہ پانی کیوں بند کروایا گیا اگر کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ سمجھتے بھئی یہ تو ہمارے اپنے کلمہ نہیں پڑھا ہے چچا ہونے سے کیا فرق پڑھتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھا ان کے ساتھ لیکن اس شیب ابو طالب کی بھوک پیاس قہت مسئیبت ساری اس میں جو سب سے پہلا فرد جو فیس کر رہا ہے پرابلمز کو وہ حضرت ابو طالب اب ذرا سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جو سو کارل مسلمان بھی ہو چکے تھے مکہ میں ان کی طرف سے کہیں ایک معمولی اناج کی سپورٹ یا ایک معمولی زبانی حمایت بھی نظر نہیں آتی ہے جن کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے قتل عام مچاوا ہے کبھی تلاش کریں ان کا شجرہ چلیے کوئی بات نہیں آگے مونیر حسین صاحب بلیک بن سے سورہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کوہی تور پہ جب گئے بہت امدہ بات بات میں آکے ہمارے بہتا دیا بچھڑا آ گیا قبلہ ہمارے بزرگ سید علی جان شاہ صاحب نے ترمیان میں آکے جو کہی بہت امدہ مجھے اچھی لگی کہ کلمہ پڑھنے کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں وہ ذرا یہ تو بتائیں کہ حضرت آسیہ نے کب کلمہ پڑھا تھا اور کس نے اس کلمہ کو سنا تھا حضرت موسیٰ کی پرورش میں فیرون کی بیوی نے جو رول ادا کیا اللہ نے تمام باتین کے لیے رول مارڈل کے طور پر ان کا نام پیش کیا کس نے ان کا کلمہ سنا ہے کس نے ان کا کلمہ دیکھا ہے کیا حضرت آسیہ نے کلمہ کہیں کسی کے سامنے پڑھا جب یہاں آپ کو صرف اس بنیاد پر کہ ایک نبی کی پرورش میں ان کا کچھ حصہ ہے سو فیصد نہیں ہے کچھ حصہ حضرت موسیٰ کی پرورش میں رہا تو فیرون کی بیوی ہو کر بھی مؤمن و تمام خواتین کے لیے رول مارڈل ہیں تو کائنات کے تمام مؤمنوں کے لیے رول مارڈل ہونا چاہیے حضرت ابو طالب کہ جنہوں نے تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے سردار کی پرورش میں نہ تا نہ کچھ حصہ بلکہ اپنا سب کچھ لٹا دیا آج تک دین کی حفاظت میں جتنا خون شامل ہے نا وہ سب ابو طالب اور اس کی اولاد کا ہے بے شک بے شک سورہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے حوالے سے ان کا قرآن میں ذکر ہے حضرت حارون کو چھوڑ گئے سامری جادوگر نے بہکا دیا بچھڑے میں جان کیسے ڈالی تھی اس طرح یہ سوال تو حضرت موسیٰ نے بھی تعجب سے سامری سے کیا سامری کا تھوڑا سا انٹرڈیکشن ہونا چاہیے سامری ذرا ناظرین توجہ سے سنیے گا سامری حضرت موسیٰ کے کلوز صحابہ میں سے تھا اتنا قریبی صحابی تھا حضرت موسیٰ کا کہ اس طرح کی قربت ہمارے نبی کے کسی صحابی کو بھی حاصل نہیں ہے پہلی ایک بات اب اس قربت کی دلیم خود اس نے دی ہے ذرا دیکھیں غور سے سنیے اتنا قریب تھا کہ حضرت موسیٰ پر جب بھی وہی نازل ہوتی تھی جب بھی جبرائیل احمین علیہ السلام آتے تھے اس کو پتا چل جاتا تھا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جبرائیل کے ذات ہے جبرائیل کے جانے سے اور آنے سے وہ محسوس کر لیتا تھا وجود جبرائیل کو اتنا قریبی صحابی تھا سامری کیا کیا اس نے جب حضرت موسیٰ نے خود اس کے گریبان کو پکڑ کے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا یہ کیسے بے جان بچڑے میں جان پیدا کر دی تُو نے تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ اتنا قریب تھا کہ میں حضرت جبرائیل کے آنے جانے کی برابر خبر رکھتا تھا تو میں نے کیا کیا قرآن نے کہا ہے یہ میرے اور آپ کی روایت نہیں ہے کسی ملہ کی بات نہیں ہے کسی حدیث کی بات نہیں کسی کتاب کی بات نہیں قرآن مجید کی سورہ تاہا اور آیت نمبر نینٹی سکس سورہ تاہا کی آیت نمبر نینٹی سکس میں حضرت موسیٰ کے جواب میں خود سامری نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَتَ مِّنْ اَثَرِ الرَّسُولِ جبرائیل کے آنے جانے کا سلسلہ جب تھا مجھے پتا چل جاتا تھا تو میں نے کیا کیا کہ جبرائیل کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا لی جبرائیلِ امین کے قدموں کے نیچے فَقَبَضْتُ قَبْضَتَ مِّنْ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَضْتُهَا پھر اس نے کہا کہ میں نے اس کو اس بے جان بچھلے میں ڈال دی خاک ڈال دی تو اس میں جان پیدا ہوگی سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي میرے نفس نے یہی کچھ کرنے کو کہا آپ سوچئے کہ یہ نہ کہو کہ کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا قریبی ترین صحابی گمراہ ہوا قرآن نے اس کے دلیل دے دی سامری جو جبرائیل کے آنے جانے کی خبر رکھتا تھا ایسی خبر تو مولا علی کے علاوہ کسی صحابی کو ہوتی نہیں تھی پھر وہ جانتا تھا کہ جبرائیل کے قدموں کی خاک میں بھی یقیناً اکسیر ہے کوئی تاثیر ہے کوئی جان اس میں بھی پیدا ہو سکتی ہے تو اس نے اٹھا کے رکھا تھا تو جتنے وہابی سلفی سوچ رکھنے والے سن لیں کہ جبرائیل کے خود ہاتھ سے کوئی بے جان میں جان نہیں پیدا ہوئی ہے بلکہ ان کے قدموں کی خاک سے اس خاک کے اندر جان پیدا ہوئی ہے اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ اگر کوئی معصوم اس کے قدموں سے خاک بھی مل جائے تو وہ خاک اتنی تاثیر رکھتی ہے کہ بے جان میں جان پیدا کر دے تو اگر خاک کے شفا میں جس میں شہدہ معصوم مولا حسین کا خون شامل ہے اس خاک میں اگر تاثیر نہ ہو تو پھر کس خاک میں تاثیر ہوگی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جب جبرائیل کے قدموں کے نیچے کی خاک قرآن کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے تاہا سورہ تاہا آیت نمبر نیٹی سکس اس سے جان پیدا ہو گئی بے جان بچڑے میں جان پیدا ہو ملکو چھ محسوس اسی کو جاری رکھیں گے اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اس وقت ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کی کالش بھی لیں گے آپ کے مزید سوالات کا بھی انتظار رہے گا لیکن تھوڑا سا انتظار ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں تو